اپنا حق مانگتے نہیں کسی سے بھی کل دو تاج بدل دو ویمانوں کا راج بدل ہر زور ظلم کی ٹکر میں سنگرش ہمارا نعرہ ہے بجلی وائ فائی دے نہ سکے جو وہ پرشاہ سنکمہ ہے سنکمہ ہے رحمتوں اپنا حق مانگتے نہیں کسی سے بھی کمانگتے رحمتوں اپنا حق مانگتے نہیں کسی سے ہم ریتی گپتہ اکائی ادکش اکھیل بھارتی ویداستی پریشد یو آئی ٹی آج ہم سب کا یہاں پہ اکترید ہونے کا مددہ ہے کہ یو آئی ٹی کے چھاتروں کو مول بول سو بھی دینی مل رہی ہیں جیسے کی الیکٹری سیٹی یہاں پہ الیکٹری جنریٹر ہے لیکن بچوں کو اس کا کننیکشن نہیں دیا جا رہا ہے آج سے ٹھیک بیس دن پہلے ہم نے کوڈنیٹر سر کو ایک ویگیاپن ہو پاتا جس میں ہم نے اپنی یو آئی ٹی میں آنے والی پریشانیوں کو لے کر ایک ویگیاپن دیا تھا اس میں جیسے کی الیکٹری سیٹی جنریٹر ہم کو کوڈنیٹر سر نے ایک ٹائم دیا گیا تھا ہم کو کی پندرہ دن کا ٹائم دیا گیا تھا آج سے آج بیس بیس دن ہو گیا تو آب ہی تک ہم کو بچوں کو جنریٹر کے فیسلیٹیس نہیں ملی ہوئی ہیں کوڈنیٹر سر مہینے میں ایک بار آتے ہیں ان کے لیے ایسی لگا ہوا ہے لیکن بچشاتروں کے لیے پنکھا تک نہیں ہے ہم ایسی نہیں مانگتے ہم وہ رہے ہیں کہ ہم کو پنکھا دو لیکن جب تک کلاسی ورکنگ ہو رہا ہے تب تک پنکھا چلنا چاہیئے گرمی ہم نے اگر چالی چالیز دار پر فیسل دی ہوئی ہے ہم نے گرمی میں بیٹھنے کی فیسل نہیں دی ہوئی ہے ہم کو اچھا مول ملے گھر سے گھر والوں نے ہم کو اس لئے یہاں پر امشن اس لئے لکھی دی تھی کہ ہم کو اچھا مول ملے گا پڑھنے کے لیے لیکن اگر ہمارے گھر والوں کو پتا چلے کہ ہم گرمی میں کلاسی لگا رہا ہے تو گھر والے مولیں گے ہم سے تو گلتی ہوگی اس لئے میری کارنیٹر سر سے مانگ ہے کہ کارنیٹر سر وی سی سر سے مانگ ہے کہ سر بچوں کو جنریٹر کی فیسلیٹی جلدی سے جلدی دی جائے تاکہ بچوں کو پریشانی پڑھنے میں کوئی دکت نہ آئے یہ پریشانی آپ کو کب سے آتی ہے جی بھائی صاحب ہم نے ایڈمیشن ہم نے یہاں پہ تین سال پہلے لی تھی میں چھتے سیمیسٹر ہوں ابھی تک ہم کو تب سے کوئی جنریٹر کی فیسلیٹی نہیں ملی ہوئی ہے نہ یہاں پہ ہوسٹل ہیں چھاترہوں کو لڑکیوں کو ہوسٹل بنے ہوئے لیکن ہوسٹل نہیں مل رہے ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہوسٹل بنے ہوئے تو دیتے کیوں تو یہ بولتے ہیں کہ ہمارے ہم کو بلڈنگ ہینڈ آور نہیں ہوئی ہے ہم ان کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ بلڈنگ ہینڈ آور نہیں ہے وہ آپ کا کام ہے تین سال سے بلڈنگ آپ کی ہینڈ آور ہے تین سال لگ وقت دو سال تو بنے ہوئے ہوگے تب سے ان کو بلڈنگ ہینڈ آور نہیں ہو رہی ہے تو ہم کارڈنیٹر صاحب ایل جی صاحب وائشنز صاحب سے ہی گزازی کرتے ہیں کہ چاترہیں جمہو سے جمہو سے ہاتھی ہیں پڑھنے کے لیے ان کو جلدی سے جلدی حوصل کی شبیتہ دی جائے انتھا ویداتی پریشت کے کارے کرتا اندولن میں بیٹھ جائیں گے فیلم کو بوک ہرتال کیوں نہ کرنی پڑے چاہے ہم کو رات کو یہاں پہ سونا کیوں نہ پڑے ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے نہ یہاں پہ کوئی پرمننٹ پرنسیپل ہے یو آئی ٹی میں ابھی نیو جو بیٹھ آئے گا چھٹا بیٹھ آئے گا چھٹا بیٹھ آ رہا ہے یو آئی ٹی میں ایک ستھائی پرنسیپل کی نکتی کی جائے تاکہ یو آئی ٹی کی فنکشننگ سمودھ ہو ہرا نام آیوش کمہ شرما سیکریٹری اکیل بھارتیہ ویدیارتی پریشت ای بی بی پی یو آئی ٹی سے اور شر آپ جیسے دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر تو پرابلمز تو بہت ہاں ہماری لیکن سننے کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے جو سنتے ہیں وہ صرف آشواشن دیتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں سر اس پر تو سر ابھی ہم نے ایسے ایک چھوٹا سا پیسفل پروٹیسٹ رکھا ہے اس کے لیے کہ ان کے کاؤنوں میں تھوڑی آواز جائے کہ نہیں بچے کچھ جو پریشانیاں وہ فیس کر رہے ہیں تو جیسے ہمارے پریزینٹ ساپ نے بتایا کہ یہاں پر جو پرابلمز ہیں تو اس پر تو گور تو کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری جو بیسک نیڈز ہیں کالج میں جو ایک بچے کو ملنی چاہیے ایک جو پروفیشنل کالج میں بچے کو ملنی چاہیے وہ تین سال ہو گیا ہمیں ایڈمیشن لی ہوئے لیکن ابھی تک نہیں مل پا رہی ہیں لیکٹریسٹی کا بیک اپ تک نہیں ہے بجلی چلے جائے تو کیا پتا کب آئے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ بھی جنریٹر تو ہے ہی نہیں ہے سر اور جو یہاں پر جو کالج کے لیے جو ٹرانسفارمر لگایا گیا ہے وہاں پر تو اس کا کنیکشن ہی نہیں دیا گیا ہے یہ فیسلیٹی ہے لیکن وہ صرف فیکلٹی کے لیے ہے سٹوڈنٹس کے لیے کیوں نہیں ہے کوئی اگر پوچھے ان کو تو جو فیکلٹی کی روٹر کی جو سگنل ہے وہ کلاس روح میں آتے بھی ہیں اگر پر ان کی سٹینٹھ نہیں ہے انٹرنیٹ چل ہی نہیں باتا ہے ہے نا سر اور جو ہوسٹل ہیں سر ہوسٹل اگر آپ جا کے دیکھیں تو اتنی بوری حالت ہے ہوسٹل میں نہ ہی ہوسٹل میں الیکٹریسٹی کا بیک اپ ہے اور نہ ہی وائی فائی کی فیسلیٹی ہے میس تک جو میس ہے وہ ابھی تک چالوں نہیں ہو پائی ہے بچے ایسے کانٹین میں ابھی ایسے کام چلا رہے ہیں اگر ایک ہوسٹل کی اگر پوری فنکشنگ دیکھی جائے تو پوری ایسے فیسلیٹیز ہونے چاہیے تب جا کر ایک پورا ہوسٹل ہوتا ہے سب ہی لگا لو کیونکہ پڑھتے تو سب ہی ہیں یو آئی ٹی میں الیکٹریسٹی اور وائی فائی کی جو سمجھ سے آیا وہ سب ہی فیسل کر رہے ہیں اب جیسے لڑکیوں کی پرابلمز ہیں اب سر آپ ہی بتائیے جو بچہ دن میں پانچ گھنٹے کا ٹریول کرے گا وہ گھر میں جا کے کیا پڑے گا اس کا ٹریولنگ میں ہی سارا سمجھ بیٹھ گیا سر پانچ گھنٹے کہیں کہ تین گھنٹے ہیں کہیں کہ تو ہو سکتا ہے کہ چھ یا سات گھنٹے بھی ہوتے ہو دن کے ان کو ہوسٹل لکنی پروائیڈ کیے جا رہے ہیں لڑکیوں کو تو سیدھے کہہ دیا کہ ابھی بیلڈنگ ہینڈ اوبر نہیں کی ہے تو وہ کیا ہم کروائیں ابھی ہینڈ اوبر آپ کو ہم جائیں کیا وہاں کی جو ڈپارٹمنٹ سے ہیں یہ سر دو ہزار بیس میں ہمارے جو کلاسیس تھی یہاں پر سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد تو کرونا آ گیا دو ہزار انیس کی جو ہماری کلاسیس تھی ہم نے ایک روحہ کیمپس کی بیلڈنگ میں لگائی تھی جہاں پر ایمٹی و ایم بی ایڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور سر ابھی بھی کہتے ہیں کہ بیلڈنگ یو ایٹی کی ہینڈ اوبر نہیں ہوئی ہے تو مہارج ہم کرائیں گے وہاں پر جا کے یہ پرشاسن کی آدمیوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم سمودھ فنکشنگ کرائیں یو ایٹی کی اور سر یہاں پر جو پاور ہے وہ یہاں کے کلرک کو دی ہے ہم نے ایک دن یہاں پر پوشٹر لگائے اکھاڑے گے تو ہم نے پوچھا کی کس نے کہا تو وہ کہتے کی فلانے سر نے کہا اور یہاں کی جو پاور ہے وہ ایک ایڈمنیسٹری پاور ہے جو وہ ایک کلرک کو دی ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کی کس طرح کی فنکشنگ ہو رہی ہے سر یہاں پر یہاں پر ایک ستھائی جو پردھانہ دھیاکش ہوتا ہے کالج کا ابھی تک اس کی نیوکتی نہیں کی گئی ہے یہاں پر دو ہزار سترہ میں اس کا پہلا بیچ آیا تھا اور اس سال یہاں پر چھٹا بیچ آئے گا یو ایٹی کا سر اور یہاں پر ابھی تک بیسک فیسلیٹیز تک نہیں دی گئی ہیں لیبز ہیں کمپیوٹرز بھی ہیں اس میں سر ہے ہی نہیں کچھ پڑے گیا سوفٹویر سکس نہیں وہاں پر لیٹس جو سوفٹویر وہ ہی نہیں انسٹال ہیں ہے نا سر اور انٹرنیٹ لیب نہیں ہمارے یہاں ہےنا لائنکس کی لیب نہیں ہے وینڈوز کی لیب نہیں ہے لائنکس اور لیب اس کی وینڈوز کی لیب پتا ہی نہیں ہے ہمارے کونسی ہے ہماری لیب یہاں پر تو پرابلمز تو بہت ہیں سر تو ابھی دیکھتے ہیں کی پرشاسن ہماری کتنی آواز ہونتا ہے ابھی تو پیس فل پرٹیس چل رہا ہے تو بھی ہوپ کی ہماری آواز سن لیں اور ہماری جو سمسیاں ان کو پوری کریں نہیں تو پھر اوگرہ پردارشن بھی کر سکتے ہیں